دوستو شو بس کے وہ لوگ اور کھیل کی دنیا سے تعلق رکھنے والی شخصیات خاص طرح پر کھلاڑی یہ اتنے مقبول ہوتے ہیں اور اتنی شہد کی حامل ان کی شخصیت ہوتی ہے کہ لوگ آسانی سے ان کے فین بن جاتے ہیں نئی نسل انہیں فالو کرتی ہے اور جو لوگ اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کھیلوں کی دنیا سے یا شو بس کی دنیا سے یا شوک رکھتے ہیں تو پھر یہ ان کی باتوں کو وہاں سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پھر ان پر خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کی عمل پر رد عمل بھی ظاہر کرتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ عام سائنس دان اور اس طرح کی کچھ مقبول شخصیات اتنی شہرت حاصل نہیں کرتی عام لوگوں کے درمیان جتنی کی یہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں اور ہم لوگ انہی شخصیات کو فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے لکتے پر اغار کرتے ہیں کہ یہ کیسے چلتے ہیں کیا پہنتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیسے سوتے جاکتے ہیں ان کے دوست کیسے ہیں ان کا راویہ کیسا ہے اور کیونکہ جو عام سائن کے لوگ ہیں وہ عوام جنہیں کہتے ہیں وہ ان سے تلچسپی رکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قریب ہیں ہم انہیں پسند کرتے ہیں تو ہم ان کی ہر چیز پر توجہ دیتے ہیں اور ان میں دلچسپی رکھتے ہیں اسی طرح ان کے جو بات ہوتی ہیں ان کو بھی اہمیت دیتے ہیں ہمارے ہاں ایک ادھاکارہ ہے سونیا حسائد موڈل ہے انہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں انہیں لڑکیاں فالو کرتی ہیں ان کے سٹائل کو دیتی ہیں انہوں نے گزشتہ دنوں ایک بات کہی کہ محبت دوسری بار میں ہو سکتی ہے یہ ان کا نکتہ نظر ہیں کچھ عرصے پہلے تقریباً چھ سال پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ محبت بس ایک بار ہوتی ہے اب انہوں نے یہ کہی کہ نہیں محبت دوسری بار بھی ہو سکتی ہے بلکہ کئی بار بھی ہو سکتی ہے بات یہ ہے جو شائروں نے کہا ہے کہ بس ایک محبت کافی ہے باقی عمر اضافی ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبت کے لئے ساری عمر پڑی ہے بات یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا اور محبت ہو جاتی ہے یہ ہو جانے والی شیئر ہے یہ ہو جانے والا جسپہ ہے اس کے لئے باقاعدہ پلاننگ نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ محبت کا خمار کب آپ پر چھا گیا ہے یا محبت کب آہستہ آہستہ آپ کے اندر اتائی تیجے لی جا رہی ہے آپ کو کچھ خبر نہیں ہوتی جب بہت دیر ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ محبت ہے اور یہ وہی محبت ہوتی ہے اب سونیا حسین نے یہ کہا ہے کہ محبت بار بار ہو سکتی ہے کئی بار ہو سکتی ہے اور دوسری بار بھی ہو سکتی ہے اور اس نے یہ کہا کہ میں اتنی مصروف رہی ہوں زندگی میں کہ مجھے اس طرف دیکھنے کا موقع نہیں ملا اور میرا جو پہلا کرش تھا وہ سجاد علی تھے گلوکار سجاد علی کی آواز بہت خوبصورت رہی ہے ہمیشہ سے اور ابھی بھی ہے اور لوگ ان کی آواز کو بہت پسند کرتے ہیں اسی طرح سونیا حسین نے کہا کہ مجھے وہ بہت پسند تھے اور اب جب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ان کی بات کیونکہ تبدیل ہو گئی تو وقت کے ساتھ ساتھ خیالات میں تبدیلی آتی ہے عمد بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی خیالات میں تبدیلی آتی ہے اور ہمارے خیال تبدیل ہو جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو ہمارے حالات ہوتے ہیں ہم جس نے حالات سے بڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے خیالات اور ہمارے رویے میں تبدیل ہی آجاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہوا تو وہ کہے کہ نہیں بھائی محبت تو کچھ نہیں ہے لیکن میرے ایک ٹیچر تھی ہوتو کے میٹرک میں وہ کہا کرتے تھے ان کا اپنا شیر تھا کہ محبت کچھ نہیں ایک جذبہ رنگین ہے دل کا محبت کچھ نہیں ایک جذبہ رنگین ہے دل کا یہ ہے وہ شیعہ جو انسان بنا دیتی ہے انسان کو یقیناً انہوں نے محبت کو اس حوالے سے دیکھا لیکن آج کے دور میں محبت کو ایک جبلی تسکین کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی جو مخلص لوگ ہوتے ہیں جو بہت سادہ و معصوم لوگ ہوتے ہیں انہی کے اندر محبت اترتی ہے یہی دوسروں کی محبت کو محسوس کرتے ہیں یہ محبت پیڑ پودوں سے جانوروں سے انسانوں سے بھی ہو سکتی ہے ہر کسی سے بھی ہو سکتی ہے آپ کو اپنے پرانے گھر سے بھی ہو سکتی ہے آپ کو اپنے کاروگاہ سے بھی ہو سکتی ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے آپ کو اپنے شوق سے بھی ہو سکتی ہے جو آپ کا پیشہ ہے جو آپ کا شوق ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے لیکن جو انسانوں کی محبت ہے جو سونیا حسین نے کہا وہ انسانوں کی محبت کا تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں پس محبت ایک بار ہی ہوتی ہے جی نہیں ان کے خیال میں سونیا حسین کے خیال میں محبت بار بار ہو جاتی ہے لیکن جن لوگوں کے اندر یہ جذبہ اترتا ہے جو لوگ اسے محسوس کرتے ہیں جو محبت کی اہمیت کو اس کی سادگی کو اس کی خاصیت کو سمجھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے ہر کسی کے لیے اپنے اپنے خیالات کے حساب سے اپنی اپنی مرضی کے پسند کے اور ضرورت کے حساب سے محبت ہوتی ہے لیکن جو فلموں میں لکھائی جاتی ہے وہ محبت نہیں ہوتی اور محبت تو لکھ کے رکھ لیجئے کبھی ایک نظر میں ہوتی ہی نہیں ہے جو محبت ہو جائے ایک نظر میں وہ محبت نہیں ہے وہ کچھ اور ہے کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں میں ہوں فرزانہ روحی اسلام یہ میرا چینل آپ اسے سبسکرائب کر چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک تعلق بندھا رہے